السلام علیکم دوستو آپ نے یہ محورہ ضرور سنا ہوگا کہ اتفاق میں برکت ہے چلے آئیے میں آپ اس کے اوپر آن کو ایک سٹوائی سناتا ہوں ایک دفعہ کے ذکر ہے کچھ کبوتر روڑے ہوتے ہیں وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ کچھ دانے پڑے ہیں وہ کہتے ہیں چلاو یار بھوک بھی بڑی لگی ہے نریز جا کے دانے چھکتے ہیں لیکن ان میں ایک اکل بان کبوتر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار یہ کسی کی چال بھی ہو سکتی ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن وہ اس کی سنتے نہیں ہیں وہ سارے چلے جاتے ہیں وہ اسے بھی کہتے ہیں تم بھی آؤ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آگے سے کہتا ہے نہیں میں تو نہیں آؤں گا جو اکل بان کبوتر ہوتا ہے وہ وہی پر بیٹھا ہوتا ہے اور جو باقی کبوتر ہوتا ہے وہ دانے چگنے چلے جاتے ہیں وہ دانے کھا رہی ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ جال میں قید ہو جاتے ہیں وہ وہ missions لگ جاتے ہیں ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو جو اکلمان کبوتل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ذا کہ یہاں مجھ جاؤ یہ کسی کا جی کسی کی جال ہوگی وہ باری باری اٹھتے ہیں لیکن وہ بائی نکل سے انہ کام ہو جاتے ہیں پھر وہ اکلمان کبوتل میں مشورت دیتا ہے کہ اس طرح کرو سارے اکٹھے پر مارو وہ جب سارے اکٹھے اٹھتے ہیں تو وہ جال کو لے کے اٹھ جاتے ہیں اور جال لیچے گر جاتے ہیں اور پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں اقلاقی سبق اتفاق میں برکت ہے شکریہ